دیکھیں جو ملکی مجموعی صورتحال اس وقت خاص طور پر سیاست کے حوالے سے چل رہی ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی دو ایسی شخصیات ہیں جن کو پل کا کرداردہ کر رہے ہیں میری مراد شامود قریشی اور پرویز خٹک ہیں حکومت جو ہے جب اپوزیشن سے کچھ منوانا چاہتی ہے تو ان کا سارا لیتی ہے اور جب اپوزیشن حکومت سے کچھ منوانا چاہتی ہے تو بھی ان کا سارا لیتی ہے اب یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ جو آج خاص طور پر سید خرشید شاہ نے کہا کہ جو شامود قریشی نے کانفرنس بلائی ہے اس کے حوالے سے وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ وہ خود سامنے آتے وہ ان رہنماؤں کو سامنے لانے کی بجائے جو ہے وہ خود سامنے آتے لیکن انہیں ساتھ ہی ساتھ شامود قریشی کی جو جہاندیدہ ہونے کا دور اندیش ہونے کا پلٹیکل ہونے کا پلٹیکل بہیویر ہونے کی جو بات کی ہے یہ سب تعریفیں انہوں نے کی ہیں ساتھ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کو اچھا رول ہے اور ان کا اچھا کردار ہے لیکن وزیراعظم کو سامنے آنا چاہیے یہ خرشید شاہ کا کہنا ہے لیکن یہ ایک طرح سے یہ اس بات کا اعتراب بھی ہے کہ جب وزی انہوں کے ذریعے یعنی پرویز خٹک اور شامود قریشی کے ذریعے اپنا کام نکال رہے ہیں تو پھر انہیں جو ہے وہ اپوزیشن کے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وزیراعظم کا جو بہیویر تھا خاص طور پر جو ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جس میں باجوا صاحب بھی آئے تھے تو اس میں بھی وہ اس وجہ سے عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ تاکہ انہیں شباز شریف اور زرداری اور ان لوگوں سے عمومی ہاتھ نہ ملانا پڑے اس کے لیے نہ آئے پھر جب جو سیشن ہوا تو اس کے لیے بھی وہ دوسری کرسیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی چیئر پر جا کے بیٹھے تاکہ انہیں شباز شریف سے حطرہ ملانا پڑے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک وایا میڈیا بنایا گیا ہے ان دونوں شخصیات کا اور ان کے ذریعے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم کہیں الیکشن کمیشن کے جو دو ارکان ہیں جن کی تقریح ہونا باقی ہے اور آئینی طور پر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس وقت ہے ٹائم گز چکا ہے اس پہ مشاورت ہونا ہے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر یعنی شباز شریف کے درمیان لیکن دونوں کی ملاقات اور ہاتھ ملانا یعنی جہاں عمران خان یہ کہے کہ میں مودی سے بات کر سکتا ہوں چوروں سے نہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے ان سے بات کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بظاہر لگتا ہے کہ درمیانی راستہ ہی نکالا گیا ہے اور وہ درمیانی راستہ یہی ہے کہ دونوں اپنے ہے وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ سمریوں کا تبادلہ ہو جائے گا اور دونوں کی جو مشاورت ہے وہ ان ریٹرن ہو جائے گی اور ممکنہ طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو یہ دیکھنے میں آئے کہ شباز شریف اور عمران خان ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ان کی ملاقات کی خبر آئی ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ سلام دو ہوئی ہے علی شیر صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ جو اٹھائیس کو شاہ محمود قریشی نے جو جلاس بلا ہے اس میں ایک تو نیشنل ایشن پلان ہوگا اور اس کے علاوہ جو اندر کی خبر ہے جو ڈسکس ہوگی وہ کیا چیزیں ہوں گی اور دوسرا جو ایم 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 ای کا کالی جلاس ہونے جا رہا ہے تو اس کی اندر کی خبر کیا ہے کہ کیونکہ ٹوٹ پوٹ کی بھی ایم 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 ای کی خبریں آ رہی ہیں اس سوالے سے کیا آپ سے انفرمیشن ہے دیکھیں اس کے جو دو آپ نے اسوال کیے ایک تو یہ کہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کا جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اتحاد ہم نے شو کیا تھا جس اتحاد میں ہم نے ایک دنیا کو پیغام دیا بھارت کو پیغام دیا اور بھارت کو ہمارے اتنے سخت جواب کے باوجود دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرنے کا اب تک موقع نہیں ملا تو ہم اس اتحاد ہی سے مودی کے الیکشن تک کے جو دن ہیں وہ گزار سکتے ہیں اور مودی حرکت کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ شامود کرشی کے پاس کوئی خبر ہے اور وہ خبر جو ہے وہ ممکنہ طور پر انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے دی گئی ہو سکتی ہے جس میں کچھ ایسی شاتیں ایسی گوائیاں اس طرح کی اشارے موجود ہوں کہ مودی الیکشن سے پہلے کوئی حرکت کر سکتا ہے کیونکہ ان کے مودی کے وہ انفاظ نہیں بھولنے چاہیے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو بھولتا نہیں ہوں تو یہ وہ بات ہے جس کے لیے شاید میرا خیال ہے حکومت ایک اچھی ویجیلنٹ ایک کوشش کرنے جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ پوری جو اتحاد ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور کسی طرح سے پوری طرح سے متحد اور الیٹ رہتے ہوئے جو الیکشن ہے مودی کا اس کا ٹائم لائے جائے رہی بات ایم ایم اے کی تو ایم اے میں ایک طرح سے کہا جائے کہ غیر اعلانی طور پر ایم اے میں جو ہے وہ ٹوٹ ہی چکی ہے وجہ صرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی بازابتہ طور پر اس سے الگ ہونے کا اعلان اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ ماضی میں جب ایم اے میں ٹوٹی تھی اور اس کا مبینہ طور پر ذمہ دار مولانا فضل الرحمن کو سمجھا گیا تھا تو اس وقت صحیح منور حسن صاحب کہتے تھے جب ان کو ایم اے میں کی بھالی کی بات ہوتی تھی تو منور حسن صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ بتایا جائے کہ ایم اے میں بے حال کیوں ہوئی تو یہی سوال اب اگر جماعت اسلامی پیچھے اڑتی ہے تو اس سے یہی سوال ہوگا کہ بتایا جائے کہ ایم اے میں بے حال کیوں ہوئی غیر فعال کیوں ہوئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ انہوں نے پولیسی تیع کر لیا ہے کہ اب ایم اے میں ہے بھی اور نہیں بھی جماعت اسلامی کو اپنا بڑا عصانی ڈالے گی اس میں لیاقت بلوچ میاں اسلام امیرالعظیم یہ جو قیادت ہے یہ وہاں نمہندگی کیا کرے گی جو کل ا جلاس ہونے جا رہا ہے اس میں سراجالاک صاحب جو ہے وہ شرکت نہیں کر رہے ہیں اور یہ پارٹی پولیسی بھی ہے اور وقتی طور پر اگر کہا جائے کہ کوئی تھوڑا سا رکھرکو کا ایک انداز بھی ہے کہ سراجالاک صاحب سعودیہ تشریف لے گئے ہیں تاکہ یہ مجھے آپ جو میڈیا کو اور باقیوں کو کہنے کو یہ ایک اچھا بہانہ مل جائے گا کہ چونکہ وہ یہاں تھے ہی نہیں اس لیے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے حالانکہ یہ خبریں جو ہے وہ کئی دن پہلے ہم دے چکے ہیں کہ جس میں کہ سراجالاک صاحب جو ہے وہ ایس پولیسی شریک نہیں ہوں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ایجما اسلامی کا وہ بنیادی طور پہ ممکنہ طور پہ سراجالاک کی جیت جو ہے وہ بڑی آتک یقینی اس وجہ سے بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کا کارکون نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایم ایم اے کے ساتھ جائے تو اس نے کارکون کو خوش کرنے کے لیے یعنی سراجالاک صاحب نے ان کو خوش کرنے کے لیے ایم ایم اے سے فاصلہ کر لیا ہے اور اب ممک اس طور پہ ایم اے ایسی چلے گی جیسے ملی یک جہتی کون سے چل رہی ہے